مدنی زندگی کے معزد دوستوں اسلام علیکم آج ہم آپ کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور ایک سخص کا واقعہ بتائیں گے وہ سخص عثمان گنی رضی اللہ عنہ کا گستاک تھا وہ سخص عثمان گنی رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ یہودی کہا کرتا تھا اور بعد میں اس نے کس طرح توبہ کی آئیے پورا واقعہ سنتے ہیں کوفہ میں ایک سخص رہتا تھا وہ سخص اتنا گستاک تھا وہ حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ یہودی کہا کرتا تھا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو خبر ہوئی کہ یہ سخص ایسا ایسا کہتا ہے حضرت عثمان کو یہودی کہتا ہے ایک بار حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس سخص کے پاس گئے اور اس سخص سے فرمایا میں تمہاری لڑکی کے لئے سادی کا پیغام لے کر آیا ہوں آپ کی لڑکی کے لئے ایک نیک لڑکے کے لئے رشتہ مانگنے آیا ہوں لڑکا نہایت شریف ہے مالدار ہے حافظ قرآن ہے سکھی ہے عبادت گزار ہے خدا کا خوف رکھتا ہے نماز روزے کا سخت پابند ہے بہت نیک ہے یہ سن کر وہ سخص بہت خوص ہوا اور کہنے لگا میں تو اس سے کم حیصت والے سوہر پر راجی تھا یہ رشتہ بہت اچھا ہے ہمیں دل سے منجور ہے امام صاحب نے فرمایا مگر ایک بات ہے اس سخص نے کہا کیا بات ہے کیسی بات ہے امام صاحب نے کہا وہ لڑکا ایک یہودی ہے وہ سخص ایک دم سے چونکا اور چیک کر کہنے لگا آپ ایک یہودی لڑکے سے میری بیٹی کی سادی کروانا چاہتے ہیں آپ نے کیا سمجھا ہے میں اپنی بیٹی کی سادی ایک یہودی اور ایک کافر سے کر دی وہ سخص بہت ناراض ہوا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بہت ہی پیار سے فرمایا تمہارے خیال کے مطابق حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو صاحب جادیوں کی سادی ایک یہودی سے کی تھی یہ سننا تھا وہ ایک دم چونکا اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا اسارہ سمجھ گیا اسارہ یہ کی وہ سخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودی کہا کرتا تھا اگر عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی ہوتے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دو بیٹیوں کی سادی عثمان گنی سے کر دیتے بات پر گور کریں سمجھیں اس بات کو حضرت امام صاحب رحمت اللہ علیہ کس طرح اس سخص کو سمجھایا وہ سخص کافنے لگا اور امام صاحب کا مطلب سمجھ گیا اور اللہ پاک نے اس کے دل کو کھول دیا اور اس نے معافی مانگی اور اپنے گناہوں کی دل سے توبہ کی اور اہد کیا کہ آئندہ وہ ایسی بات جبان پر کبھی نہیں لائے گا اس طرح اس سخص نے اپنے گناہوں کی توبہ کی امید ہے یہ واقعہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے اگر آپ نے ابھی تے ہمارے چینل مدین زندگی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے ساتھ ساتھ آل بٹن پر کلے کر لیں اللہ حافظ